نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تاون کیا ہے محولیاتی تبدیلیوں سے متعلق صوبائی پالیسی تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے منظوری دے دی کہتے ہیں لوگوں کو صاف فضاء میں سانس لینے کا حق واپس دینا چاہتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کا سرائل کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست سماد کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا گیا جسٹس مطاہلے لیے اکبر نکوی کی سروراہی میں تین نکنی بینچ جمعیلات کو سماد کرے گا پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے آرمی ایکٹ منظور ہونے پر گورنر پنجاب چہدری سرور کا ٹویٹ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کسرت ارائے سے آرمی ایکٹ کی منظوری قوم کی فتح ہے حالات بہتر ہوں اور معیشت بہتر ہوں اور ہمارا ملک ان حطرات سے بھی مببود ہو اور آگے کی طرف بڑے اور ترقی کریں ساری قوم ایک ہماری زواج پاکستان کے ساتھ آبو کھڑی کے نظر آئی ہے امید ہے دوہزار بیس میں ملک کے حالات بہتر ہوں گے پرویزلہی کے آدمی ایکٹ میں ترمین کے لیے اپوزیشن کے کردار کی تعریف کہا ایران اور امریکہ پشیدگی سے حالات خراب ہوں گے میں پاکستان میں کردار افراد سے وصولی کا نیا حصول واسا کا ڈیپٹری ڈیریکٹر پہ رول کرپشن پکڑے جانے پر بھی عہدے پر براجمان لوٹی رکم کی واپسی کے لیے دوہزار روپے قسط کروالی قویت جانے والی پرواز رات سے تاخیر کا شکار دو سو سے زائد مسافر الگئے ائرپورٹ شریر احتجاج اور شور شرابہ رات سے سردی میں انتظار کر رہے ہیں مسافروں کی دوہری پی آئی سی میں تصادم کا معاملہ سی سی پی آفس میں ڈاکٹرز اور وکلا میں صلح فریقین کا واقع میں ملوث ملزمان کے خلاف کانونی کاروائی جاری رکھنے پر اتفاق یوٹیلیٹی سٹورز پر معمولی ڈیلیف اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا طفان چند روز میں گھی اور آئل تیس سے پچاس روپے کیلوں مہنگا چائے کی پتی کی قیمت میں ستر روپے اضافہ شہری پریشان اسم اقبال کی زیر صدر تاسک فورس کا اضافہ روپا پانچ اضافہ میں اشیاء ضروریہ کی ہوم ڈیلیوری سسٹم کے آغاز کا فیصلہ سترہ اضافہ میں مارڈل بازار بنیں گے فارماسوٹیکل کمپنیز کی جانب سے عدویات کی زائد قیمتیں وصول کرنے کے خلاف ہائی کوئر میں درخواست درخواست میں وفاقی حکومت مہب اور دیگر کو فریق بنایا گیا حکومت منظوری کے بغیر ہی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا درخواست گزار کا موقف پہریری امتحان اور انٹرویو پاس کرنے کے باوجود تقرر نامہ جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کوئٹ نے سیکریٹری جنگلات پنجاب سے جواب ترک کر لیا پبلک اینڈ گوڈز ٹرانسپورٹ آلائنس کے مسائل کا حل مراد سعید جہازے پھچی کی سہبراہی میں کمیٹیا تشکیل ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اس مطلعہ نیازی مزاکرات کریں گے روٹ پرمیٹ نہ ہی کوئی فٹنس سرسٹیفیکیٹ سرکاری اور نجی اداروں کی ٹرانسپورٹ بینا چیکنگ سڑکوں پر دورنے لے گی لاکھوں گاڑیوں کی بلا اجازت سڑکوں پر موجودگی کا انکشاف پیٹی آئی خواتین دنگ کی تنظیم سازی سینٹرل پنجاب کے لیے چار خواتین امیدواروں میں رسہ کشی صدارت کے لیے شبدم جہنگیر، نسیم زہرہ، ربینا شاہین اور عرم بخاری کے ناموں پر غور سپیڑی یونیورسٹی میں سپر میکر فیسٹیبل چیرمن سپیڑی گروپ پروفیسر ڈاکٹر چہہدری عبد الرحمان ریکٹر سپیڑی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور ایم پی سادیا سہیل کی خصوصی طور پر شکر نوجوانوں کو نوکری مانگنے والا نہیں نوکری پیدا کرنے والا بنانا چاہتے ہیں چیرمن سپیڑی گروپ کا سپیڑی میکر فیسٹیبل سے خطاب پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بولی کہ سپیڑی یونیورسٹی طلبہ کو پھولرمند بنا رہی ہے آج کے میکر فیسٹ کا جو بیسک اپڈیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کے اندر جو انٹرپنیوریل کیپیبیلٹیز ہیں ان کو شوک کیا جا سکے اور دکھایا جا سکے کہ بچوں کو کیسے سپیڑی یونیورسٹی جو ہے وہ انیبل کر رہی ہے پاور کر رہی ہے آئی جیس کی تبدیلی بھی پولیس کو نا بدل سکی پولیس افتران کے ذاتی اکوبت خان کے برقرار بیلیف کا اچھرا نے چھاپا دو افراد بازیا لاہورنگ فوٹیج بھی سامنے لے آیا ڈالفن کے گشت بھی بے سود لٹیرے سرگرم شہدرہ میں مسلح افراد نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی واردات کی فوٹیج منظر عام پر پولیس تحال ملزم گرفتار نہ کر سکی کوٹ لپت میں دورانے ڈکیٹی سیکیریٹی گارڈ کا قتل واردات کی فوٹیج لاہورنگ پر شادباب میں چار روز قبل ہونے والی ڈکیٹی کی فوٹیج منظر عام پر پولیس ملزم گرفتار نہ کر سکی مبشر لکمان نے وفاقی وزیر کے خلاف جھوٹی باتیں کی فوہ چہدری کے پروٹوکول افسر نے مبشر لکمان کے خلاف درخواست دے دی سنگین نتائج اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام کسٹمز انٹیلیجنس مگلین ٹیم کا گوالمنڈی میں گودام پر چھاپا کروڑوں مالیت کا امپورٹڈ غیر ملکی کپڑا برامت کسٹمز حکام نے اس مگل چھوڑا کپڑا کبزے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی لاہور پولیس میں تقرر و تباہ دلے دو چوکی انچار سمیت تین سو انسٹھ کانسٹیبلز مختلف تھانوں میں تائینات انٹی رائٹ فورس کے ایک سو نینانوے اہلکار بھی جنرل ڈیوٹی پر تائینات اوورسیز پاکستانی سکمیشن پنجاب کی کارکردگی اوورسیز پاکستانی خاتون کا گھر واگزار کروا لیا زہدہ اشدنامی خاتون کے گھر پر اس کے دیورد نے پینتیس سال سے قبضہ کر رکھا تھا سبائی وزیر ہاؤزن سے ڈی جی پی ایچ اے کی ملاقات میاں محمود رشید اور مظفر خان کا پی ایچ اے شدرکاری موہم پر توادہ خیال جشن بہارہ کے تیاریوں پر بھی توادہ خیال کیا وزیر صحت کی زیر صدارت اجرا سٹیٹ آف تی آرٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزن اینڈ بون میرر ٹانسپلانٹیشن بنانے کا اعلان ڈاکٹر تاہی شمسی نے شرکہ کو تجاویز پیش کی کمیشنر کی زیر صدارت اے سیز کا تربیتی اجلاس ٹیکس اور ذریع انکم ٹیکس کی وصولی پر بریفنگ سیف فنجم نے کہا کہ ٹیکس سے متعلق کسی افسر کو اہلکار کو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے لاہور بار اسوسییشن کے انتخابات کی تیاریہ تیز پولنگ گیارہ جنوری کو ہوگی پروفیشنس لائرز سوسائٹی نے نائب صدر کی امیدوار سجاد بٹ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا جماعت اسلامی کے رہنمہ حافظ سلیمان بٹ کی طبیعت ناساز سابق وزیراعظم نواز شریف نے حافظ سلیمان بٹ کے لیے دگلدستہ پیش کیا نیک خوہشات کا پیغام بھی بھیجوایا جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی غیر ملکی کھلاری پی ایس ایل کے لیے بیتاب پاکستان میں ہونے والی سوپر لیگ کا انتظار شدت سے ہے لاہور کلندر اس کے لیے منتخب ہونے والے کرکٹر بینٹ جنگ کا ویڈیو پیغام اور الہمراہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آس کے تذہین اور رائش لیجنڈ گلوکاروں اور موسیقاروں کے تصاویر آویزا اتھر علی کہتے ہیں کہ تصاویر کا مقصد فرکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اسلام علیکم لاہور کلندر اسٹوڈیو سے میں ہوں فیضان حمد اپنے جانے کو چام خبریں شامل کریں گے لیکن اس چورٹ بے کے بعد ایک مسکراہ ایک زندگی زندگی کھلتی ہے جب امید ملتی ہے یہ امید آپ بھی جگا سکتے ہیں علی حجوری فری ڈرگ بینک میں اتیہ کر کے جہاں آپ کی دی ہوئی امداد سے ہر ماہ تیس ہزار سے زائد مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی ہر ماہ پانچ ہزار سے زائد مریضوں کا مفت ڈالیسس مستحق مریضوں کے لیے مفت تشخیصی ٹیسٹ اور زعبیتس کے مریضوں کے لیے مفت انسولین آپ کے اتیات ان سمیت اور بہت سے لوگوں کے زندگی کی امید بن سکتے ہیں اتیات کے لیے جابتہ کریں علی حجوری فری ڈرگ بینک فون نمبر 042 37141144 ویلکم بیک اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے سابق صدر پرویز مشرف کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کے تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت مقرر کر لی گئی ہے سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل بھی دے دیا گیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں تین اپنی بینچ جمعیرات کو اس کیس پر سماعت کرے گا اپڈیٹ کریں آپ کو سابق صدر پرویز مشرف کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے سماعت کے لیے فل بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے فل بینچ میں جو جسٹس موجود ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے سربراہی میں تین اپنی بینچ جمعیرات کو اس کیس پر سماعت کرے گا سابق صدر پرویز مشرف کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف حیات سے یہ جی عمر بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل سابق صدر پرویز مشرف جو ہے ان کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا جو ہے وہ فل بینچ جو ہے تشکیل دے دیا گیا ہوا ہے اور یہ فل بینچ جو ہے متوقع طور پر کل ان درخواستوں پر سماعت کرے گا سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے خصوصی عدالت کی تشکیل اور اس کے طریقہ کار اور انویسٹیویشن کے حوالے سے جو کے خلاف جو وہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور فل بینچ جو ہے جس نے سید مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ اسے قبل سفارش کی تھی چیف جس لہورائی کورٹ کو کہ یہ چونکہ بہت اہم نویت کے قانونی اور آئینی معاملات نقاط پر اس میں اٹھائے گئے ہیں لہذا ان پر جو ہے وہ فل بینچ جو ہے تشکیل دیا ہے جس پر سابق جیف جس لہورائی کورٹ نے یہ فل بینچ تشکیل دیا تھا اور آج بھی ایک درخواست جو ہے سابق صدر پرویج مشرف کی جانب سے دائر کی گئی ہے جس میں جو خصوصی عدالت ہے اس کی تشکیل اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے پانچ اہم نقاط جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اور ان پر عدالت سے دادرسی کی اصطدا کی گئی ہے بہت شکریہ اور مزیعات آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لہوزن کے نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے لہوزن